رسا 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 السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامین میں شیخ محمد عمران صحیح بھی آپ سب کے سامنے دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ اور آج کا بھی موضوع یہی ہے ہمارا کہ ایڈوکیٹ فیض کی جو جہالت ہم نے پچھلے دو آوڈیو میں باتایا تھی جس میں پچھلی آوڈیو میں میں نے ذکر کیا تھا کہ گوابی ٹھٹی گور نے مجھے اس پر چیلنج کیا ہے کہ وہ جواب قرآن کی روشنی میں دے گا اور جو سورہ بنی اس کا بھی میں نے جواب دیا تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا جب ہم نے یہ ویڈیو پوشٹ کری تو وہ ٹٹی کھوڑ فیس بک پہ یا تو مجھے بلوک کر گیا یا تو اس نے اپنی آئیڈی ڈی ایکٹیویٹ کر لی حالیکہ وہ ویڈیو ہم نے اس تک پہنچا دی دی اور شاید وہ دلیل دیکھنے کے بعد بڑا ہی رسوہ ہوا ہوگا اس لئے اس نے کوئی جواب نہیں دیا خیر آج جو ہے میں تیسرا پرڑ بنا رہا ہوں اسی کے اوپر مکروح حرام ہے ڈبل حرام ہے موردن حرام ہے یہ جہالت کا پردف آج کرنے کے لیے میں تیسری ایک ویڈیو بنا رہا ہوں پہلی ویڈیو میں میں نے مسائل بتایا تھے کہ مکروح کی کیا تقسیم ہے مکروح تنظیم مکروح تحریم دوسری ویڈیو میں مجھے کہا کہ وہ ویڈیو ادھوری تھی پوری ویڈیو کا جواب دو میں نے پوری ویڈیو کا جواب دیا جو سورہ بنی اسرائیل کا حوالہ پیش کیا تھا میں نے خود غیر مقلدین کے گھر کے حوالے سے یہ بتایا کہ اس آیت میں مگروح کا مانا کسی نے بھی موردن حرام نہیں لیا ڈبل حرام نہیں لیا بلکہ ہر کسی نے ناپسندیدہ ہی لیا ہے کسی نے بھی حرام نہیں لکھا اور حرام کے متعلق میں نے قرآن شریف کی واضح آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو تیرہ تر بتائی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں سو مقروح ایک الگ چیز ہے اور حرام ایک الگ چیز ہے اتنے دل دینے کے باوجود بھی مجھے یقین نہیں ہوتا کہ گیر مقلد نظارت اس پر ٹھہریں گے پھر بھی وہ اپنی جہالتیں ہم کریں گے تو آج جو میں تیسرا پارٹ بنانے جا رہا ہوں یہ ہے وہہابی ورسس وہہابی تو میں دوبارہ سے آپ سب کو ابو زید زمیر نہیں یا ایڈوکیٹ فیض کی ویڈیو بتاؤں گا جس میں وہ دوبارہ سے وہی کہتا ہے کہ اس موردن حرام والی ویڈیو بتاؤں گا جو میں نے پہلے بتائی تھی اور اس کے بدلے میں خود وہہابی کے گھر سے میں جواب دوں گا کہ حرام چیز الگ ہوتی ہے مقروح چیز الگ ہوتی ہے جو شدید ناپسنددہ ہوتا ہے اسے بھی مقروح ہی کہا جاتا ہے حرام نہیں کہتے وہ حرام کی کٹیگری میں نہیں آتا اور یہ میں خود نہیں کہوں گا یہ خود ابو زید ضمیر کی ویڈیو ہے آگے انشاءاللہ دل میں آپ کو سناؤں گا تو جو پہلے میں پلے کر ہوں گا وہ ہے ایڈوکیٹ فیض کی ویڈیو اس کے ترند بعد آئے گی ابو زید ضمیر کی ویڈیو آپ دونوں ویڈیو کو دیکھنا تسلی مقش جواب ملے گا اس میں کہ خود وہہابی کے گھر میں کتنا بڑا تضاد ہے اور ایڈوکیٹ فیض جو ہے وہ کتنا بڑے پائے کا جہیل آدمی ہے نیرہ جہیل آدمی ہے اور دوسروں کی رہبری گیان دینا باتانا اسے آتا ہے خیر آپ اس دونوں کو ویڈیو کو دیکھیں آپ اور دینے کے بعد میں پھر میں سوال کروں گا انشاءاللہ دل جل آپ کو ویڈیو دیکھیں مکرو وہ چیز ہوتی ہے جو ڈبل حرام ہوتی ہے موردن حرام ہم ان کو کیا لگتا ہے مکرو والے تو لیس دن حرام شریع استلاحہ میں مکرو کا معنی ہوتا ہے حرام سے بڑھ کر شدید حرام سخت حرام جس کی حرمت پر کراہت بھی ہو جس کی حرام ہونے پر نفرت بھی ہو سمجھ رہا ہے اچھا جب ہم مکرو بولتے ہیں تو مکرو کس کے لیے مکرو بولتا ہے یہ چیز مکرو ہے سمل دیجئے بول رہے کوئی تنباغو کھانا مکرو ہے تو مکرو کس کے لیے کس کے لیے آپ کے لیے میرے لیے فرشتوں کے لیے جنوں کے لیے کس کے لیے مکرو ہے مکرو بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں مکرور مکرور نام کا کوئی لفظ اس میں اصول فقہ میں نہیں آتا ہے مکرور یہ مکروہ ہے مکروہ کریہ سے اس پر سے لفظ ہے کراہت مجھ کو فلان چیز سے بہت کراہت ہوتی ہے بچے کی ناک بے رہی ہے دیکھ کر کیا ہوتا ہے آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے نا کیا ہوتی کراہت ہوتی گندگی دیکھ کر آدمی کو نفس اس کو جی پسند نہیں کرتا ہے ناپسندیدہ اور کراہت بہت سنگین بھی ہو سکتی ہے ناپسندیدگی بہت سیریس بھی ہو سکتی جیسے سب سے سیریس چیز کیا ہے سب سے سیریس ناپسندیدہ چیز کیا ہے آپ کی نزدیک طلق آپ کی نزدیک پوچھ رہا ہوں شرک اللہ کی نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز کیا ہے شرک ہے اسی لئے قرآن میں اللہ نے اس کو کل ذالک کانا سیئوہ عند ربک مکروحہ کہا ہے حرام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے کہا یہ سب چیزیں اللہ کے نزدیک بہت بری اور ناپسندیدہ ہیں مکروح ہیں تو کبھی کوئی چیز بہت سیریس لی بھی ناپسندیدہ ہو سکتی ہے لیکن استلاح میں فقہہ مکروح ایسی چیز کے لئے استعمال کرتے ہیں جو حرام نہ ہو سمجھ میں آیا ہے استلاح میں کونسی استلاح میں فقہ کی استلاح میں ہم کون سے اصول دیکھ رہے ہیں فقہ کی استلاح میں فقہہ مکروح کا اطلاق یہ اطلاق نہیں ہے اطلاق اپلیکیشن اس کو رکھنا ہے اس کے اوپر تو مکروح کا لفظ استعمال کس چیز کے لئے کرتے ہیں فقہہ ایسی چیز کے لئے جو حرام تو نہ ہو لیکن کیا ہو ناپسندیدہ ہو ناپسندیدہ ہو تو تمہارم سامین آپ نے سب نے دیکھ لیا وہ دونوں ویڈیو کو پہلے ایڈوگیٹ فیس کی تھی دوسری ایڈوگیٹ زمیر صاحب کی تھی اب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ دونوں میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے کیونکہ ایڈوگیٹ فیس کو بھی ڈیفنڈ کرنے وہاں بھی آئے تھے اب یہاں پہ یہ کیا کہنا چاہیں گے ایڈوگیٹ زمیر کو لے کر گئے کیونکہ ایڈوگیز زمیر بھی وہی کہہ رہا ہے جو میں نے کہا تھا تو ابو زمیر کو بھی یہ گالیاں بکھیں جیسا مجھے یہ بکھ رہے تھے ہے نا اور ایڈوگیٹ فیس کی دفاع کریں اگر نہیں تو یہ مان لے نا ماننے میں کیا دکت ہے کہ ایڈوگیٹ فیس گلتی پر ہے اس سے نہیں معلوم اس سے نہیں آتا بیسک نولیج بھی نہیں ہے اس سے اتنا ماننے میں کیا پرابلم ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ مان لے مان کر پھر بتائیں نا اور ابو زمیر کی سائیڈ لے یعنی دونوں میں سے ایک وہابی جھوٹا تو ہے دونوں میں سے کوئی ایک وہابی نیرہ جھائل تو ہے دونوں میں سے ایک وہابی عوام الناس کو بیوں کو بنا رہا ہے حالانکہ دونوں بیوں کو بنا رہے لیکن اس معاملے میں دونوں میں سے ایک تو بنا رہا ہے سو انہیں یہ سوچنا چاہیے اس پہ سوچنا چاہیے اب مجھے بتائیں کہ ابو زمیر پر کیا حکم لگے گا کیونکہ اس نے تو مقروع الگ چیز بتائیں حرام الگ چیز بتائیں اور بقول فیض کے مکرو ڈبل ہاں موردن حرام قرآن شریف سے ثابت ہے تو میرا سوال بنتا ہے کہ ابو زیز امیر تو قرآن شریف کا منکر ہوا اور قرآن کا منکر کال ہے کافر ہے یا نہیں ہے بتائیں یا پھر یہ مان لے کہ ایڈوگیٹ فیض جو ہے وہ جہائل ہے نیرہ جہائل ہے ہے کہ نہیں اور پھر بتائیں کہ ابو زیز امیر صحیح ہے اور ایڈوگیٹ فیض کو نہیں مانیں گے بولنا پڑے گا نا نہیں بولو گے تو کیسے شلے گا تو وحویت حضرات کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جو سکس گلت ہے اس کو گلت بولنے میں کیا دکت آتی ہے اس پر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ مکرو جو ہے وہ حرام سے بھی اوپر ہے ڈبل حرام موردن حرام ہے تو اس کی آپ کو دلیل قطع پیش کرنی پڑی اور میں آپ سے پوچھاؤں کہ اس کی ایک دلیل پیش کر گی دیکھا ہے حالا یہ آپ نے سور بنی اسرائی پیش کر رہی تھی اس میں کہیں بھی گلیل قطع نہیں تھی کہ مکروحات سے مراد وہاں پہ ڈبل حرام ہے موردن حرام ہے اگر حیثا ہوتا تو آپ کے عبود زیزمیر صاحب الگ ہی گانا گا رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا تو نہیں ہے نا تو وہاں بھی تھوڑی کوشش کریں اور اس جھائیل نیرہ جھائیل کے اوپر میں نے تیسری ویڈیو بنا دی ہے تو اس کا جواب لے کر آئے ہیں ایڈوگیٹ فیض صاحب اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچ جاتی ہے تو تھوڑی حمد جھٹا ہے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب تک خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے آمین سوما من اللہم آمین وما علینا للبلاغول مبین السلام علیکم ورحمت اللہ